ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب میدان میں چیونٹیوں کی ایک جماعت رہتی تھی یہ چیونٹیاں آنے والے موسم سرما کے لیے کھانا اکٹھا کرنے کے لیے ہر روز انتھک محنت کرتی تھی ان میں علی نام کی ایک چھوٹی چیونٹی بھی تھی علی دوسروں کے ساتھ شفقت اور شفقت کے لیے جانا جاتا تھا گرمیوں کے ایک جھلستے دن جب علی چاول کا ایک دانہ واپس این اتھیل پر لے جا رہا تھا اس نے ایک چکندر کو دیکھا چکندر تیز دھوپ میں پھنس گیا تھا اور حل نہیں سکتا تھا مدد کے لیے اس کی کمزور پکار نے علی کے دل کو چھو لیا بغیر سوچے سمجھے علی نے اپنے جسم کو استعمال کرتے ہوئے چکندر کو کچھ سایا دیا چکندر نے شکر ادا کیا اور راحت محسوس کی جیسے ہی علی نے انتھل کی طرف واپسی کا سفر جاری رکھا اس نے ایک بار پھر مدد کے لیے ہلکی سی چیخیں سنی اس بار یہ ایک چھوٹی سی مکڑی تھی جو جالے میں پھنسی ہوئی تھی علی نے احتیاط سے مکڑی کو ازاد کیا اور یقینی بنایا کہ یہ محفوظ ہے مکڑی نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلی گئی علی کے حسن سلو کا سلسلہ یہی نہیں رک اپنے راستے میں اس کا سامنا ایک پیاسے کیوئے اور ایک گمشدہ لیڈی بک سے ہوا جن دونوں کی اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مدد کی علی کی مہربانی کی بات پورے گھاس کے میدان میں پھیل گئی اور وہ اپنی ہمدردی کے لیے مشہور ہو گئے ایک دن بڑا طوفان گھاس کے میدان کے قریب آیا گہرے بادلوں نے آسمان کو ڈھام لیا اور گھاس سے تیز ہوائیں چل رہی تھی چونٹیاں اپنے انتھل کے بارے میں فکر مند تھی جس سے سیلاب آنے کا خطرہ تھا انہوں نے مل کر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے کام کیا لیکن ایسا لگتا تھا کہ ان کے گھر کو بچانا ناممکن تھا اچانک وہی چکندر علی اپنے چکندر کے دوستوں کے ایک گروپ کے ساتھ پہنچ گیا انہوں نے اپنے مضبوط گولوں کا استعمال انتھل کی دیواروں کو مضبوط بنانے میں مدد کے لیے کیا اسے سیلاب سے روکنے کے لیے لیڈی بگ اور مکلی بھی ان کی مدد کی پیشکش کرنے آئے ان تمام کیوں کی مشترکہ کوششوں سے جن کی مدد علی نے کی تھی انتھل کو بچایا گیا چونٹیاں حیران رہ گئیں کہ کس طرح علی کی مہربانی ان کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کے لیے واپس آئے انہیں احساس ہوا کہ ہمدردی کی اہمیت اور یہ کس طرح مدد اور خیر سگالی کا جال بنا سکتا ہے اس دن سے گھاس کا میدان کی چیوٹیوں نے علی سے متاثر ہو کر رحم اور شفقت کو اپنی برادری کی بنیادی قدر بنانے کا فیصلہ کیا انہوں نے سیکھا کہ مہربانی کے چھوٹے سے چھوٹے کام بھی بڑا اثر ڈال سکتے ہیں اور یہ کہ دوسروں کی مدد کرنا نہ صرف صحیح کام ہے بلکہ دوستی اور تعاون کے مضبوط رشتوں کو استوار کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے اور یوں چھوٹی چونٹی علی گھاس کے میدان میں ایک لیجنڈ بن گئی جس نے سب کو یاد دلایا کہ رحمدلی اور شفقت ایک ہم اہنگی اور معاون کمیونٹی کی کنجی ہیں کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ رحمدلی اور شفقت اسلام اور زندگی میں اہم خوبیاں ہیں احسان کے عمال، خواہ وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں دوسروں کی زندگیوں میں نمائع تبدیلی لاسکتے ہیں اور ایک زیادہ ہم اہنگ اور خیال رکھنے والے معاشرے کی طرف لے جا سکتے ہیں